ایبسلوٹ کارنیج تباہی بہت ہی خون خرابہ کر دیا بھائی ہیدر آباد کے میدان میں ایبسلوٹلی کارنیج کیا پانچ چھکے ہمارے سنجو سیمسن نے پانچ چھکے ایک پانچ مسلسل گیندوں پہ پانچ چھکے وہ پہلا گینز کہیں نہ کہیں مس ہو گیا ورنہ اس پہ بھی جھکا لگتا تو چھے چھکے وہ چالیس گیندوں پہ اس کا سو لیکن ایٹ ٹائمز آج اس نے اس کو بھی پیچھے چھوڑا جس طریقے سے اس نے ہیٹنگ کی ہے ہے کہ نہیں ایسی لاجواب ہیٹنگ ایسی سنجو سیمسن نے وہ ایک کلاس جکسا ہم بات کر کر کہ یار اس بندے میں اتنا ٹائلنٹ ہے اتنا ٹائلنٹ ہے لیکن کبھی مارتے کسی کو نہیں دیکھا سار آج بھج بھی گیا ہے بجائی کس نے ہے بجائی آپ کے پاپا جانی انڈیا نے ہے ٹی ٹونٹی کا بریڈمین میرو چھنکنا بریڈمین ہے ایبسلوٹ کارنج تباہی بہت ہی خون خرابہ کر دیا بھائی حیدر آباد کے میدان میں ایبسلوٹلی کارنج ٹیسٹ پلینگ نیشن کا ہائیسٹ ایور ٹوٹل ابھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ایسی سینس جتنے بھی کنٹریز ٹی ٹونٹی کھیلتے ہیں سارب کے سب کے جو ریکارڈ ہیں وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں ورنہ ٹیسٹ پلینگ نیشن کا یہ سب سے بڑا ٹوٹل اتنی مار اتنی مار تین سو رنز تین سو رنز ٹی ٹونٹی کے کھیل میں تین سو رنز تو ہمارے والے پچاس ہور میں بڑی مشکل سے کرتے ہیں تری ہنڈرڈ رنز اینا ٹی ٹونٹی گیم بنگلہ دیش کو اتنا مارا اتنی مار اتنی مار کہ بس پوچھے مت سنجو سیمسن چالیس گیندوں پہ سو چالیس گیندوں پہ انڈیا کا سیکنڈ فاسٹسٹ چالیس گیندوں پہ سو رنز کی ہے دو سو ستانوے ٹوٹل ہوا جی دو سو دو سو ابھی آخری گیند ہو گیا آخری گیند دو سو ستانوے چھے کھلاڑی آؤٹ انبلیویبل صرف تین رنز یہ چکے ہیں ورنہ تین سو کے پار ہو جاتا اور ٹیسٹ پلینگ نیشن کا اس سے بڑا ٹوٹل آج تک بنا نہیں کسی بھی ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ میں کسی ایک میں بھی اتنا نہیں بنا کیا پانچ چھکے ہمارے سنجو سیمسن نے پانچ چھکے ایک پانچ مسلسل گیندوں پہ پانچ چھکے وہ پہلا گیند کہیں نہ کہیں میس ہو گیا ورنہ اس پہ بھی جھکا لگتا تو چھے چھکے وہ چالیس گیندوں پہ اس کا سو لک ایٹ دویس سوریا کمار یادو اور اینڈ پہ وہ پراغ اور وہ پانڈیا کس کس سے جان چھوٹے گی تمہاری کس کس سے جان تمہاری چھوٹے گی کسی ایک سے بھی نہیں چلو دو چار راوڈ بھی کر لوگے تو کون کون ہر کوئی ایک سو ساٹھ ستر ایک سو اسی کے سٹائیکر سے تو کھیلتا ہے کس کس سے تمہاری بخشش ہوگی اتنی مار اتنی کٹائی ان ایسے لگ رہا تھا ویڈیو گیم میں چھوٹے لگ رہے ویڈیو گیم میں چھکے لگ رہے ہیں چھ سات ہفروں میں سو دس ہفروں میں ڈیڑھ سو اگلے دس ہفروں میں تین سو تو یہ ویڈیو گیم پہ چل رہا ہے یا یہ میدان میں چل رہا ہے تو بھائی جان یہ میدان بھی چل رہا ہے اور صحیح اصلی بھاگتے ہوئے بالر بالنگ کر رہے ہیں اور ان کی کٹائی لگ رہی ہے ان کی اس طرح کی پینٹی لگ رہی ہے انبلیویبل ہیٹنگ یار ایسی کٹ ایسی کٹاز وہ یہاں آئی پیل میں بھی آپ نے دیکھا تھا ہیدراباد میں بہت بڑے بڑے رنز بنے تھے دو سو ساٹھ دو سو ستر دو سو اسی اور اس میدان میں ابھی دو سو ستانوے تین رنز اور ہوتے تو تین سو پار ہو جاتے ایک ادھا اور بھی چوکا شکای درستہ نگلتا تین سو تو یہ ٹیسٹ پلائنگ نیشن کا ہائیس ٹیور ٹوٹل ہے انٹی ٹونٹی انٹرنیشنل وہ پہلے کوئی نیپال نے کوئی بھینٹی لگائی ہوئی یا منگولیا کو تین سو چودہ رنز اس نے کیے تھے کوئی نیپال منگولیا شکولیا وہ بھی بیچ میں آئڈ ہو جاتے ہیں نا ٹیسٹ پلائنگ نیشن کا کسی بھی ٹیسٹ پلائنگ نیشن کے خلاف یہ سب سے بڑا ٹوٹل ہے اس سے بڑا ٹوٹل آج تک بنا نہیں ہے انبیلیویبل اور دو سو ستانوے یہ ویسے بھی اوبرال جو ہے سیکنڈ نمبر پہ ہے اگر اب جتنی بھی کنٹریز کھیلتی ہیں ٹیسٹ پلائنگ یا دوسری تیسری ساری ملا ملوکے بھی یہ پھر بھی اس اعتبار سے سیکنڈ بیسٹ اور ٹیسٹ پلائنگ نیشن کا ہائیسٹ ایور ٹوٹل بن گیا ہے دو سو ستانوے اور تین سو کو پاس تین رنگ کی دوری پہ جہاں اتنی کٹ پڑ گی تھی تین اور بھی آ جاتے تو تین اور بھی بن جانا تھا کیا کٹائی کی ہے سنجو سیمسن نے اس بندے میں اتنا دم ہے اتنا ٹیلنٹ ہے وہ کبھی تو اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ انصاف ہی نہیں کرتا ابھی اس کو مسلسل تین میچ دیئے ہیں اور یہ اس کے ساتھ تھوڑی زیادتی بھی ہوئی ہے کہ جب کبھی آپ اس کو کھلاتے ہیں تو مسلسل تین چار پانچ میچ جو ہیں ملتے بھی نہیں ہیں ابھی اس کو پتا تھا اس سیریز کے تینوں میچ اس کے ہیں تو دیکھیں ابھی اس کانفیڈنس کے ساتھ کھیل ہے آج کیسی اس نے ہیٹنگ کیا سوریا گمار یادب بھی دنیا کا بہترین ہیٹر ہے لیکن ایٹ ٹائمز آج اس نے اس کو بھی پیچھے چھوڑا جس طریقے سے اس نے ہیٹنگ کی ہے ہے کہ نہیں ایسی لاجواب ہیٹنگ ایسی سنجو سیمسن نے وہی کلاس جسا ہم بات کر کر کے یار اس بندے میں اتنا ٹائلنٹ ہے اتنا ٹائلنٹ ہے جیسے یہ شورٹس کھیلتا ہے اتنا بہتری نظر آتا ہے اتنا شاندار نظر آتا ہے تو اس کو آپ مسلسل چانسز دیں 297 مطلب تی ٹونٹی کرکٹ میں 297 سنے ہے کبھی امیجن کیا کبھی میں پاکستانیوں سے پوچھ رہا ہوں میں پاکستانیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ ٹونٹی کرکٹ میں کبھی 297 کا فگر سنے سنا تو ہوگا لیکن کبھی مارتے کسی کو نہیں دیکھا سارا آج بھج بھی گیا ہے بجایا کس نے ہے بجایا کہ پاپا جانی انڈیا نے ہے اور بجایا کہ کس کو ہے بنگلہ دیش کو اس بنگلہ دیش کو جو آپ کے گھر میں آکے آپ کو دو زیرو ٹیس کرکٹ میں مار کے گئی ہوئی ہے اس بنگلہ دیش کو جس نے آپ سے پہلا ٹیس میچ دس مکسہ جیتا تھا پکڑ کے اپنے کے ہو دیئے 297 میرا سر پھٹنا ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں 297 ٹیم انڈیا نے آج مار دیا ہے ویداؤٹ ویرات کو لی ویداؤٹ روہی چھرما ویداؤٹ کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے ینگ ٹیم انڈیا ینگ ٹیم انڈیا نے 297 پکڑ کے مارا بنگلہ دیش کو اسے کہتے ہیں ٹی ٹونٹی کرکٹ اسے کہتے ہیں ٹپیکا ٹی ٹونٹی کرکٹ اور ہمارے کنٹوں کے 120 نہیں چیز ہوتا ٹی ٹونٹی میں ہم سے انڈیا کے آگے 120 نہیں چیز ہوتا مولڈ کپ میں ہم سے زمباوے کے آگے 130 نہیں چیز ہوتا مولڈ کپ میں اور ہم بوبزی بیکنگ ریزوان بلڑ لپسٹک مول بھی کو لے گے جی ٹی ٹونٹی کا برادمن جی ریزوان میرا چھنکنا برادمن ہے اور بھائی انڈیا کے کرکٹ دیکھو ٹو نائنٹی سامن میرا سر گھوم رہا ہے میرا نہ سر گھوم رہا ہے پکڑ گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور یہ کس طرح کی کرکٹ ہے اتنی تباہی والی کرکٹ اس سے زیادہ انٹرٹینمنٹ کہیں مل سکتی ہے اس سے زیادہ کہیں چس والی کرکٹ کہیں مل سکتی ہے اس سے زیادہ کہیں مزہ آجات آ سکتا ہے جتنا مزہ آپ کو انڈیا کی کرکٹ میں آ رہا ہے اور پکڑ گئے پچھو جی کس حضی رٹکا دیا بیٹا اس بنگلہ دیش کو جیس بنگلہ دیش سے آپ لوگ دو زیرو گھر میں ہارے ہوئے شیم آن یو جسٹ شیم آن یو مل سکتا ہے